ہر قانون کا مقصد موسیقی 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 اسلام علیکم اسلام علیکم کیا ہوئے تو ہارے موڈ سے ہوں تم اچھی طرح جاتے ہیں کیا مطلب کیا ہوئے تم ہفتوں سے مجھے اگنور کریں نہ میری کال جو ہاتھوں نہ میرے میسیجز کا ریپلائے کرتے ہو باپس آنے کے کیا ضرورت تھی جہاں تھے وہیں رہ دے نا پھر وہی بار دو یو ریلی تھی کہ میرا اور اس کے درمیان کچھ چال رہا ہے اس پر چیکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بجاتت تم بہتر جانتی ہو میں اور کیا سمکوں یہ کس طرح بات کر رہی ہو تم اسے میں اسے کرا تم کچھ نہیں جانتی ہو تم کچھ نہیں جانتی ہو I'm sorry I can't do this anymore Oh خدایہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے آپ سوچ رہے ہیں ہم دعوت پر ان بیٹی تھے اور بات ہی تو کر رہے تھے تمہاری وجہ سے میری ہمیشہ انسلٹ ہوئی ہے اور تمہاری اس حرکت کی وجہ سے میری امیج کتنی خراب ہو سکتی ہے پتے تمہیں اندازہ ہے اس بات کا اوہ ہو تو اب کسی سے بات کرنا بھی گناہ ہے کیا جبان مت چلاو میرے آگے تم بہتر جانتی ہو تم نے جو کیا وہ غلط کیا ہے مکار عورت تمہیں کسی اور کی عزت کی فکر ہے Now Hamza will continue تمہاری کچھ بھی ہمارے اور بہترین ہمارے بھی کچھ بھی نہیں تمہاری کچھ بھی ہے تقوی یا آپ نمید کر رہا ہے سیر ماشرت ہمارے پاس کی موید کرم اگر کو حرکت ہمارے پاس پاس نمید کرتے ہیں ہی زندگی میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا تم ابھی تک جاگ رہی ہوگی میں بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھا آپ اتنی دیر سے گھر آئیں گے یار وہ آسف کی کال آگی تھی بس اسی کے ساتھ تھا ٹائم گزرا ہے پتہ ہی نہیں چلا تو آپ کو اب تک آسف نے روکا ہوا تھا ہاں تو اور کیا کال کی تھی میں نے آسف کو بتا رہا تھا مجھے کی تین چار گھنٹے سے نکل گئے ہوئے ہو کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ کہاں تھے اور کس کے ساتھ تھے ہو مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی انفیکٹ مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی کیا آپ مجھے بیوکوف سمجھتے ہیں آپ کے فان میں جو وائس نوٹ ہیں وہ مجھے چیز چکر بہی بتا رہے ہیں جو میں سمجھ رہی تم ہو بیوکوف زانے دے مجھے زانے دے مجھے زانے دے مجھے ہمزا کی درہ تھوڑی ہوں یار جو تم لوگوں چھوڑ جاؤں مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں کیا آپ بخواس کر رہے ہو تم تپاویاں سے ایسیٹ کہ تپاویاں سے ہمی گاڈ میں تو ٹرگیاں سے ہمزا نے میڈی بھلا رہا ہے کیا ہو گے سے موسیقی نمی Tell engine موسیقی 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 مثارو م Gal Up در مرافت در م coworkers خلان 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 اگر آپ کو جائیں کہ بابا کی بچ جائیں پاس ابتالی 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 آپ جائیں گے بابا بپنے بیت بہت پی بیت بپنے پی یہ جتک رہن ای انہی اس کو لیمانا کتے کرتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے میں گانتا ہے کہ ہمارا تم سے ٹھیک ہوگا تم میں کیا ہوا آپ ستے ٹھیک ہیں ڈیلنٹ میں ٹھیک ہوں گی آپ جانتے ہیں کہ جاؤں ہوگا میں نہیں ہوں کیا آپ کہ آپ کا افتحصل کرتے ہیں تو آپ کو کنش کرتے ہیں کبھی بھی تک شعور بھی دنگ کرنے تم کسی بھی کچھ چیز نہیں کرنے نہیں معای کرötے ہیں مجانا میں جاتا ہوں تو اس کے عالے ہیں تو دہائیں توڑ دینا یہ مجھے سونے نہیں دیتا علجا رہتا ہے ہمیشہ کیسے رہے ہیں بات کر رہے ہو یار میرے بابا میں ان کی بات کر رہا ہوں اب میں کیا بتاؤں یار میں یہ بات کسی سے شیر پہ نہیں کر سکتا میرے بابا کا گصہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے پہلے وہ ایسی جیسے نورمل پرسن گصہ کرتے ہیں اسی طرح گصہ کرتے ہیں لیکن اب تو اتنا زیادہ گصہ ہو گیا ہے کہ حد سے بائر ہو گیا ہے ان ساری چیزوں نے مجھے اتنا پریشان کی جا رہا ہے پتہ ہے ابھی تھوڑے دین پہلے کیا ہوا ہمیں ایک دعور پہ گئے تھے واپس آکے وہ امی پر صرف اس لئے چیزیں چلائے کہ انہوں نے وہاں پہ کسی سے باہر کر لی اب بھلا یہ کوئی بات تھی جس پہ وہ اتنا زیادہ ریاکٹ کرتے یا گھر کو سر پہ اٹھا لیتے بیل that's quite a dilemma تو تم کیا کرنے سے سوچ رہے ہو پہ مچھ بھی نہیں یار مجھے خیال آتا ہے کہ وہ میرے بابا ہم اس سے خاص طور پر محبت کرتے ہیں اور باقی ہم سب سے اتنی محبت کرتے ہیں اتنا خیال رکھتے ہیں لیکن ای ڈان نو کہ کیا ہو گیا ہونے ای نو کہ تمہارے لئے مشکل ہے کہ تمہارے مدر کی سائیڈا اپنے بابا کی لیکن ہم آنٹی کو اس حال میں بھی تو نہیں چھوڑ سکتے نامزا مواری بابا بلکل ٹھیک ہے یہ چیز میں پہلے بھی سوچ چکا ہوں لیکن آکھے پھر مجھے یہ ہی اسی بات کا خیال ہے کہ وہ میرے بابا ہمیں ان کے ساتھ ان کے اگینس کیسے جا سکتا ہوں بس کہیں خدا کا خوف دے ترسنی آرام کو بس کہیں خدا کا خوف دے ترسنی آرام کو موسیقی ہلو موسیقی 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 اور کیسے آپ اسے جو ہے ہلپ لے سکتے ہیں ہم جو دکھاتا ہوں گے ہاں مجھے پتہ ہے یہ بیج مینر بابا نے ساتھ بیٹھ کے بنایا تھا مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں اتنی اووئرنس سے اس چیز ریلیٹی میں نے سوچا کیوں نے انسیگرام پہ ہلپ ایک پیج بنایا ہوں جہاں پہ تمیستگوانس سے ریلیٹیڈ لوگ آسکیں تم نے سچمیت میں کچھ کیا تھا ہمزہ you were going through a lot اور میں ہی چاہتی کہ اور لوگ بھی ان چیزوں سے سفر کریں so i thought that was the right thing to do i am really thankful to you i don't know what to say thank you the purpose of this video was to spread awareness about domestic violence جو انٹائر ہمارا گول تھا وہ یہ تھا کہ صرف جو جن کے اوپر domestic violence ہو رہی ہوتی ہے صرف وہ پارٹنر ایک مانیج میں سفر نہیں کرتا جو ان کے بچے ہیں consequently they also go through immense psychological and emotional distress ان کی education ان کے personal relations بہت سارے لیولز پر ایفکت ہو رہے ہوتے ہیں ان کے گھر کی حالات کی وجہ سے اب اگر آپ میں سے کوئی ایسے بندے کو جانتا ہے who is suffering from domestic violence اور اگر آپ میں سے کوئی ایسے بندے کو جانتا ہے they can seek help from IPLR ہم آپ کو relevant کانونی ادارے سے connect کروا سکتے ہیں اور ہم آپ کو proper psychological help بھی دے سکتے ہیں consequently ہم آپ کو ایسے گورنمنٹ کے اداروں کے بارے میں بتا سکتے ہیں جو ایسی help lines موجود ہیں اگر آپ اپر ایسے بندے کے بارے میں اگر آپ جنان سے کتے ہیں